عبداللہ اور دعوت قصرِ الحمرہ کے مختلف گوشے دیکھتے ہوئے دیوان خاص تک آگئے تھے یہاں موجود مہرابی جھرونکوں سے قدیم غرناطہ کا منظر نظر آ رہا تھا جبکہ ایک طرف سے جبلِ سبیقہ پر دور تک پھیلی ہوئی قلعے کی فصیل نظر آ رہی تھی اوپر نیلگوں آسمان تھا اور نیچے پہاڑ کی دھلان سبزے سے ٹھکی ہوئی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا کے چھونکے وقفے وقفے سے آتے اور جھروکے میں کھڑے لوگوں کے وجود پر تھنڈک کا مساج کر دیتے عبداللہ اور دعوت خاموشی کے ساتھ کھڑے اس خوشگوار منظر سے لطف اندوس ہو رہے تھے کہ ایک مترنم آواز نے ان کی سماتوں کے دروازے پر دستکتی کیا آپ لوگوں کو ایسکارٹ کی ضرورت ہے؟ عبداللہ اور دعوت دونوں نے پلٹ کر دیکھا اسپینش لہچے میں بولی گئی یہ انگریزی کا جملہ عطا کرنے والی لڑکی ان کے پیچھے کھڑی تھی وہ لڑکی کیا تھی اپنے سرابے میں سیاہوں کے قتل کا سامان تھی آپ کا شکریہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ میرے مہمان ہیں میں ان کو الہمرا خود دکھا دوں گا دعوت جو صورتحال کو بھاپ چکا تھا کہ ایسکارٹ کی سہولیات میں یہ لڑکی کیا کچھ پیچکش کرنے والی تھی اس نے تیزی سے جواب دیا وہ عبداللہ کے سامنے ایسی کسی بات کو سن کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا دعوت کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر تاری مسکراہٹ اور گہری ہو گئے ایسا لگا کہ جیسے اسے دعوت کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ بہت اعتماد سے چلتے ہوئے ان دونوں کے اور قریب آگئے اس کے وجود سے اٹنے والی خوشبو نے اس کی شخصیت کے تاثر کو کئی گناہ بڑھا دیا تھا ہس پانوی حسن صدیوں سے مغربی اور عربی حسن کا امتزاج رہا ہے اس لڑکی کے سیاہ بالوں اور سفید ماہل گندمی رنگ سدوہ نقوش متناسب قدو قامت اور نیم اریان لباس سے چھلکتے نسوانی جمال میں اتنی خوبصورتیاں جمع تھیں کہ نام ممکن تھا کہ وہ کسی مرد کی توجہ حاصل نہ کر لے سنیور آپ تو یقیناً میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیں گے ورناطا میں مجھ جیسی اسکارٹ کوئی اور نہیں آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میں آپ کو پیشکش کر رہی ہوں لڑکی نے پورے اعتماد کے ساتھ عبداللہ کو مخاطب کیا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھیں عبداللہ کے چہرے پر کڑی ہوئی تھی ہوتوں پر دل فریب مسکراہت تھی این اس وقت ہوا کا ایک تیز جھونکہ آیا اور لڑکی کے وجود سے ٹکرا گیا اس کے وجود سے مہک اٹھی اور ہوا کے دوش پر ان دو سیاہوں کے مشام جان کو موت تر کر گئی ہوا نے لڑکی کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پہلا دی تھی اس کے ریشمی بالوں نے اس کے چہرے کو ایسے ہی چھپا لیا جس طرح چودویں کے چاند کو بادلوں کا آوارہ ٹکڑا کچھ دیر کے لیے ڈھاپ لیتا ہے اس نے ایک دل فریب ادا کے ساتھ اپنے سر کو جھٹکا اور چہرے کو بالوں کی قید سے چھوڑا لیا اس لڑکی میں پہلے ہی بلا کی کشش تھی ان اداوں نے اس کی کشش کو کئی گناہ پڑھا دیا تھا ویسے لڑکی نے اپنے بارے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا اتنی خوبصورت لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں عبداللہ کو خاموش دیکھ کر وہ اس سے دوبارہ مخاطب ہوئی سینئور میں آپ سے مخاطب ہوں سینئوریٹا آپ کے سروس چارجز کیا ہیں؟ عبداللہ کی بات سن کر داؤج کو ایک سبرتست چھٹکا لگا اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی اس نے عبداللہ کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے سرکوشی کے انداز میں بولا عبداللہ صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ لڑکی گائٹ نہیں ہے کول گرل ہے سینئور آپ سے پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا جو دل چاہے دے دیجئے گا لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد عبداللہ کو منع کر رہا ہے اس نے ماہر شکاری کی طرح محبت آمیز مسکرہت کے ساتھ نیا داؤ لگایا لڑکی کو اپنے اوپر بلا کا اعتماد تھا اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے تیکھی نصروں سے داؤد کو دیکھا وہ خاموشی سے اسے پیغام دے رہی تھی کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارا ساتھ ہی گیا پھر بھی آپ پہلے پیسے تیہ کریں دو گھنٹے کے لیے آپ کتنے پیسے لیں گے عبداللہ نے لڑکی سے دریافت کیا یہ کہتے ہوئے اس کی نصر نیچے ہی تھی اس نے پہلی تفاہ کے بعد دوبارہ اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا آپ اتنے اچھے ہیں آپ سے زیادہ پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا صرف دو سو یورپ ٹھیک ہے مگر سرویس میں کیا شامل ہوگا جو آپ چاہیں لڑکی نے اس انداز میں یہ جملہ کہا کہ سننے والے فدہ ہو جاتے ویسے ارکت چند مغربی سیہ اور موجود تھے اور دل ہی دل میں اس لڑکی کے حسن اور عبداللہ کی قسمت کو دا دے رہے تھے عبداللہ نے ان سب سے بے نیاز ہو کر لڑکی سے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو یہ کہہ کر عبداللہ نے ایک سمد قدم آگے بڑھا دیا لڑکی اس کے پیچھے چلنے لگی داؤد اپنی جگہ کھڑا رہ گیا اس کی کیفیت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہی عبداللہ ہے جو کچھ دیر قبل انسان اور شیطان کی جنگ پر گفتگو کر رہا تھا اور اب الہمرا اور داؤد کو چھوڑ کر ایک کونگل سے بھاؤ تاؤ کر کے اسے ساتھ لے جا رہا ہے سردار کے موں سے عبداللہ کا نام سن کر سوگویال نے ترشت لہجے میں سوال کیا یہ کمینہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے سردار نے ایک اور شخص کی طرف دیکھا جو ابھی تک بلکل خاموش بیٹھا تھا وہ شخص کھڑا ہوا اور بہت عدب سے بولا میرے آقا وہ اس وقت مغرب کے ایک خطے میں موجود ہے وہاں بھی وہ مسلسل گمراہی پھیلا رہا ہے وہاں اس کی ملاقات ایک اور گمراہ اور باغی شخص داؤد سے ہو گئی ہے یہ دونوں کوئی بہت بڑا فتنہ پھیلا سکتے ہیں ہمیں ان کا فوری انتظام کرنا ہوگا اس بات پر منعیوس پورے اعتماد سے کھڑا ہوا اور اکڑ سے بھرپور لہجے میں کہا سردار آپ کی انعید سے آپ کے اس غلام نے عبداللہ سے نمٹنے کا انتظام کر دیا ہے آپ نے اس نشست میں مجھے بلاتے وقت عبداللہ کے فتنے کا ذکر کر دیا تھا چنانچہ میں نے اپنے طور پر پوری معلومات جمع کی اور پھر وہاں کے مقامی سردار کو اس کی آمد کی اطلاع کر دی ان کا پیغام آیا کہ انہوں نے اس فتنی کی سرکوبی کا بندوبست کر لیا ہے کیا بندوبست کیا ہے سردار نے سوال طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا انہوں نے ایک انتہائی حسین توشیزہ کا جال اس کے لیے تیار کیا ہے وطن سے دور ایک اجنبی ملک میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو یہ جال اپنا کام کر جائے گا ارے بے وقوف کس دنیا میں رہتے ہو تم وہ عبداللہ بہت کمینہ ہے اس کے خلاف پہلے بھی یہ جال استعمال کیا گیا تھا نائمہ نام کی ایک وفادار کے ذریعے سے ہم نے اسے جال میں پھسانے کی کوشش کی تھی جانتے ہو آخر میں کیا ہوا تھا سردار کی آواز میں اتنا شدید غزب تھا کہ سب لرس اٹھے وہ جال کاٹ کر ہماری خادمہ ہم سے چھین کر لے گیا جال بھی گیا اور وہ لڑکی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی وہ شیطان کے بجائے خدا کی بندی بن گئی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی پھر زاریوس نشست سے اٹھا اور اپنی خدمات پیش کی آپ مجھے موقع دیجئے وہ واپس آتا ہے تو میں کسی اور طرح اس فتنے کی سرکوبی کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے زاریوس مجھے تم پر اعتماد ہے لیکن بہتر ہے کہ سوگویال کو بھی ساتھ میں کر لو میں کسی صورت ناکامی برداشت نہیں کر سکتا مگر سردار میں پہلے ہی بہت اہم ذمہ داریاں سر انجان دے رہا ہوں اور پھر ایک حقیر کیڑے کے لیے عزازیل کے دو خادموں کی کیا ضرورت ہے بلکہ میری رائے میں سردار زاریوس جیسی اہم شخصیت کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے آپ کا ایک اشارہ کافی ہے ہمارا ایک ادنا سا کارکن ہی اس کمبخت کے لیے کافی ہے یہ انسان ہمارے سامنے کیا ٹھہر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے سوگویال کے لہجے سے تکبر جھلک رہا تھا تم ابھی عبداللہ کو نہیں جانتے اس جیسے لوگ جو خدا کی یاد میں جیتے ہیں ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے سردار نے حتمی لہجے میں کہا پھر زاریوس اور سوگویال کو مخاطب کر کے حکم دیا تم دونوں رکو باقی لوگ اب جا سکتے ہیں ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کو پھر بلایا جائے گا اور ہاں منائیوس تم بھی ٹھہرو اس کے ساتھ ہی باقی لوگ اپنی نشستوں پر سے تحلیل ہونا شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں رہا لاؤنج میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجی سارا نے جو وہیں کھڑی تھی فون اٹھا لیا اس نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے نبیہ کی جھلائی ہوئی آواس آئی میں نبیہ بات کر رہی ہوں سارا امی کہاں ہیں میں بہت دیر سے ان کا موبائل ملا رہی ہوں مگر وہ اٹھا کر نہیں دیتی اچھا تم فون رکھو میں ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں اور تم کو کال بیک کرواتی ہوں ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہوں سارا نے فون منقطع کیا اور سمینہ کی کمرے کی طرف چلی گئی تھوڑی دیر میں وہ لوٹی اور نبیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی کچھ دیر بہل بچتی رہی اور پھر نبیہ کی آواس آئی امی آپ فون کیوں نہیں اٹھاتی نہیں یہ میں ہوں سارا چچی نہا رہی ہے وہ تھوڑی دیر میں فون کر لیں گی تم بتاؤ کیسی ہو خالد بھائی کیسے ہیں سارا نے بڑی نرمی اور محبت سے پوچھا میں ٹھیک ہوں نبیہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا خالد کے بارے میں وہ کچھ نہیں بولی نبیہ تم سے ایک بات کرنی تھی اگر تم مائن نہ کرو تو بولو نبیہ نے بیزاری کے ساتھ کہا وہ فون رکھنا چاہ رہی تھی مگر سارا بات کرنے پر محصر تھی دراصل تم گھر آئی تھی تو محسوس ہوا کہ تم خالد بھائی سے ٹھیک تارا بات نہیں کر رہی تھی تم دونوں میں سب ٹھیک تو ہے نا تم اپنی اوقات میں رہو اپنے کام سے کام رکھو مجھے تمہاری مدد ہمدردی اور مشورے کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنے مسائل سے خود نمٹنا جانتی ہوں نبیہ نے انتہائی بدتمیزی سے سارا سے یہ سب کچھ کہا اور گول منقطع کر دی سارا سرناٹے میں آ گئی اس نے تو اپنی طرف سے ہمدردی کرنا چاہی تھی مگر نبیہ کے لہچے نے اس کے دل کو گرچی گرچی کر دیا تھا اس کی آنکھ سے آنسو پہ نکلے اس نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا نائمہ باجی میں کیا کروں میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہیں ہر وقت جلی کٹی باتیں ہیں ہر وقت میرے اور میرے خاندان کی غربت کے تانے ہر وقت میری ماں کے بارے میں باتیں میرے شوہر کو میرے خلاف پڑکانا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا سارا روتی جا رہی تھی اور اپنا دکھڑا نائمہ کو سناتی جا رہی تھی وہ نائمہ اور اس کے توسط سے اس کے شوہر عبداللہ سے اپنی شادی سے قبل ہی واقف تھی زندگی کے مختلف مسائل میں نائمہ نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی ابھی بھی وہ اپنا گھریلو مسئلہ لے کر نائمہ کے پاس آئی ہوئی تھی اپنے مسائل بیان کرتے کرتے وہ رونے لگی تھی نائمہ نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے تسلی تھی یہ لو پانی پیو شاہ باش آنسو پوچھ لو سارا نے پانی پیا اور پھر بولنا شروع ہوئی میرے لیے یہ حالات بڑے حوصلہ شکن ہے اس گھر میں میرا واحد سہارا میرا شوہر حمزہ ہیں مگر وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں میرے سسر کو کسی گھریلو ماملے کی زیادہ پروا نہیں نا وہ کسی بات میں بولتے ہیں لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ مناسب ہے مگر بہرحال وہ میرے اپنے سگے چچا بھی ہیں مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارا دن مجھے ساس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے وہ حمزہ کے ساتھ میری شادی سے بلکل خوش نہیں مجھے سارا دن تنز و تاریز کے تیروں اور ڈاٹ پھٹکار کا سامنا رہتا ہے اور جس روز میری نند نبیہ اپنے سسرال سے مہکے آ جاتی ہے یہ سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے کل تو اس نے مجھ سے فون پر بہت بدتمیزی بھی کی سارا اپنی تاستان غم سنا رہی تھی اور نائمہ اسے خاموشی سے سن رہی تھی آخر میں اس نے اپنا سوال پھر دور آیا اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں میں نے پچھلی دفعہ تم کو عبداللہ صاحب کی کچھ تحریریں پڑھنے کو دی تھی تم نے ان سے کیا سیکھا ہے جی وہ مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملا بس پڑھنے کی عادت بھی تو نہیں ہے سارا نے شرمنگی کے ساتھ جواب دیا پڑھنے کی عادت ڈالو پڑھنے سے انسان میں زندگی کو سمجھنے اس کی الجنوں کو سلجھانے اور مشکل حالات کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے بڑے لوگ جب کچھ لکھتے ہیں تو وہ ہزاروں زندگیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے وہ اس حکمت کا بیان ہوتا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ انسانی معاملات اور دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں پڑھو گی تو یہ سب کچھ تم بھی سیکھ لوگی پھر اپنے مسائل بھی حل کر سکتی ہو اور دوسروں کے بھی جی میں اب ضرور پڑھوں گی لیکن آپ نے تو یقیناً پڑھا ہوگا آپ تو عبداللہ صاحب کی بیوی ہیں اتنی ذہین ہیں اتنی پیاری بھی ہیں آپ ہی مجھے بتا دیں اب مکھن مت لگاؤ میں بتا دیتی ہوں نائمہ نے ہستے ہوئے جواب دیا سارا بھی ہسنے لگی دیکھو سارا عبداللہ کے ساتھ برسہ برس رہ کر میں نے یہ سیکھا ہے کہ زندگی امتحان کے لیے بنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے یہاں پھول اور کانٹے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کانٹوں کا شکوہ کرنے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے لیکن اگر کانٹے چوبنے لگیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے خون نکل آتا ہے سارا نے اس کی بات کانٹ کر کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا کانٹا چوبتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے خون بھی نکل آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں یہ صلاحیت دی ہے کہ تھوڑی دیر میں جسم خون کو خود ہی روک دیتا ہے زخم بھی بھر جاتا ہے تم کانٹے اور اس سے ملنے والی تکلیف کو نظر انتاز کر دو اس کے ساتھ موجود پھول کی خوشبو کو سنگو اس کی خوبصورتی سے محسوس ہو اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر جب کانٹے بار بار چوب ہیں جب لوگ جان بوجھ کر زندگی میں کانٹے بچھائیں تو کیا کیا جائے جب کانٹا چوب ہے تو سبر کرو جب لوگ کانٹے بکھی رہے تو تم کانٹے سمیٹنے کو اپنا کام بنا لو اصل مسئلہ سمجھ لو کانٹوں کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو امتحان کا حصہ ہے اصل مسئلہ اس حقیقت کو بھول جانا ہے کہ ہم حالت امتحان میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی مسائل سے پاک زندگی ملے دیکھو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے زندگی کبھی مسائل سے پاک نہیں ہوتی ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ یہ تو امتحان کا حصہ ہے بس یہ کرو کہ اس امتحان میں جینا سیکھ لو مگر یہ جینا تو نہیں ہوا یہ زندگی تو نہیں ہوئی سارا نے بڑی شدت سے اپنی بات کو دور آیا میں کب کہہ رہی ہوں کہ یہ زندگی ہے سارا زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی کانٹوں سے پاک پھل اور پھول والے ترخت صرف جنت میں ہو گئے دنیا میں اگر یہ بنانے کی کوشش کرو گی تو اصل زندگی میں جہنم کے کانٹوں سے بچنے کا سامان نہیں جمع کر سکو گی سارا خاموش رہی مجھے ایک بات بتاؤ کیا تمہاری زندگی میں کوئی خوشی کوئی آسودگی نہیں ہے کیا تمہیں ایک اچھے گھر میں نہیں رہتی کیا تمہارا شوہر تم سے بہت محبت نہیں کرتا یہ سب تو تم مجھے بتا چکی ہو ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتی اچھی چیزوں کو نہ دیکھنا اور صرف ناپسندیدہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا تو منفی سوچ ہے یہ تو انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے مگر میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہے دیکھو گھر ایسے نہیں بنتے سسرال مہکہ نہیں ہوتی ساس ماں نہیں ہوتی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑکیوں کے لیے کم یا زیادہ مشکلات ہوتی ہیں مگر ان کو ذہنی طور پر یہ ماننا چاہیے کہ یہی ہمارے معاشرے کا رواج ہے سبر برتاشت حسن سلوک سے نوے فیصد معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی وہاں میری اور میری ماں کی توہین ہوتی ہے ایسی باتوں پر جن میں ہمارا کوئی قصور نہیں سارا نے مایوسی کے ساتھ کہا دیکھو اس مایوس ذہن کے ساتھ تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اپنے اندازے فکر کو بدلو یاد رکھو جب تک تم نہ چاہو کوئی بھی تم کو ذہنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا بس اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا سیکھ لو میں اس کا آسان طریقہ بتائے دیتی ہوں یہ بتاؤ تمہاری پسندیدہ چیز کیا ہے مجھے اچھے کپڑے بہت پسند ہیں مجھے پرفیوم کا بھی بہت شوق ہے سارا نے شوق سے اپنی پسند پیان کی تو پھر جب کبھی تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے تم یہ سوچو کہ ہر تکلیف کے بدلے میں تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ بہترین کپڑے گفٹ کریں گے ہر تکلیف کے بدلے میں بہترین پرفیوم دلے گا یہ تجارت ہے جو تم اللہ کے ساتھ کر لو دنیا کی تکلیف اٹھاؤ اور آخرت میں اپنی پسند کی چیز لو بتاؤ یہ تجارت کروگی اللہ میاں کے ساتھ اپنے پیارے اللہ میاں کے ساتھ سارا خاموش رہی نائمہ نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے مزید کہا دیکھو تجارت تو وہ پہلے ہی شروع کر چکے ہیں تم کو ایڈوانس کے طور پر انہوں نے زندگی دی ہے اچھی شکل دی ہے ہاتھ پاؤں صحت آفیت شادی شدہ زندگی سب دی ہے ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں جو صرف تمہارے جسم میں ہیں رشتے ناتے کھانا پینہ لباس گھر اور انگنت چیزیں اس کے علاوہ ہیں یہ سب کچھ انہوں نے تمہاری محنت کے بغیر تمہیں دیا ہے یا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی چیز تمہاری کمائی ہے نہیں یہ سب تو اللہ میاں ہی نے دیا ہے تو بس یقین رکھو کہ جس نے ادم سے یہ دنیا بنائی ہے مجھے اور تمہیں بنایا ہے ایک دن وہ نئی دنیا بنائیں گے اور وہاں اپنا ہر واتہ پورا کریں گے تم ان سے تجارت کر لو دکھ کے بدلے میں جنت کی نعمت کی تجارت یقین جانو پھر ہر دکھ میں تم کو بسا آئے گا زندگی کی ہر ناخوشگوار بات تم کو اچھی لگنے لگے گی سارا بے اختیار نائمہ کے کلے لگ گئی نائمہ باجی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے آپ کے شوہر کو لمبی عمر دے آپ لوگ ہمارے مرتا وجود کو زندہ کر دیتے ہیں بس اب مجھ میں جینے کا حوصلہ ہو گیا ہے اب مجھ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو گیا ہے عبداللہ اس لڑکی کو لے کر آگے جا رہا تھا دعوت نے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا اسے کچھ صدمہ ہوا تھا وہ عبداللہ کی شخصیت اور باتوں سے متاثر ہونے لگا تھا مگر مگر سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا وہ بہرال مغربی ملک کا پاشندہ تھا اس نے سوچا کہ اگر عبداللہ کو یہ لڑکی پسند آئی گئی ہے تو بہرال یہ عبداللہ کا ذاتی معاملہ ہے وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی دعوت نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی اسے دیکھ کر کسی کے قدم بھی ڈکمگا سکتے تھے ویسے بھی اس نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان خوبصورت عورتوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لیا اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہے تو الحمرہ کا قلعہ دیکھ کر ہی جائے عبداللہ کے ساتھ جانے کا تو اب کوئی سوال ہی نہ تھا یہ سوچ کر اس نے ایک دوسری سمت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ پیچھے سے عبداللہ کی آواز آئے میں سوینئر شاپ جا رہا ہوں میرے ساتھ آؤ عبداللہ اس لڑکی کے ساتھ دور کھڑا ہوا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا دعود نے ایک لمحے کو سوچا پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو مجبوری میں قدم آگے پڑا دیئے وہ دھیلے قدموں سے عبداللہ اور اس لڑکی کے نقش قدم پر چلتا ہوا سوینئر شاپ پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ اس طرف کھڑا تھا جہاں الحمرہ کی تصویر والی ٹی شرٹس لٹکی ہوئی تھی لڑکی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی دعود وہاں پہنچا تو عبداللہ ایک بڑے سائز کی ڈھیڑی ڈھالی اور مکمل آستینوں والی ٹی شرٹ خرید چکا تھا یہ شرٹ اس نے لڑکی کو دیتے ہوئے کہا واشروم میں جاؤ اور یہ شرٹ پہن کر آؤ ہاں ایک کام اور کرنا موہ ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح دھو لینا اب حیرت صدہ پکڑے تاثرات سے خالی چہرے کے ساتھ کھڑی رہی اسے بے حصو حرکت دیکھ کر عبداللہ نے کہا تمہارے دو گھنٹے شروع ہو چکے ہیں جاؤ جلدی کرو لڑکی نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور چلی گئی دعود بھی حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا پانچ منٹ بعد وہ لڑکی واپس آگئی لیکن اب اس کی شخصیت کا تاثر بہت مختلف ہو چکا تھا اس سے قبل وہ جینز کی ٹائٹ پینٹ پر ایک چست اور نیم اوریاں بلاوس پہنے ہوئی تھی گرچہ اس ڈھیلی ڈالی ٹی شٹ میں اس کا حسن اب بھی سہر انگیز تھا مگر جنسی کشش کی بجائے اب اس کی شخصیت پر معصومیت غالب آگئی تھی موہا دھونے سے میک اپ بھی اتر چکا تھا گرچہ وہ فطری طور پر بہت حسین تھی لیکن میک اپ اترنے سے سادگی کا انصر نمائع ہو گیا تھا بلا شبہ وہ پہلے بھی ایک قتل کر دینے والی تلوار تھی اور ابھی بھی اس تلوار کی کاٹ کم نہیں ہوئی تھی مگر وہ ننگی تلوار اب میان میں رکھی جا چکی تھی داؤد نے اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں سوچا عبداللہ نے اس لڑکی سے صرف دو کام کروائے اور اس کی شخصیت کا تاثر مکمل طور پر بدل گیا اسے عبداللہ پر بہت حیرت ہو رہی تھی عبداللہ نے لڑکی کو دیکھا تو دھیرے سے مسکر آیا اور اپنے بیک سے ایک کتاب نکالی پھر بٹوے سے سو یورو کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا ویری گوڈ سینیوریٹا یہ سو یورو ایڈوانس میں رکھو اور وہاں کافیٹیریہ میں بیٹھ کر اس کتاب کو دو گھنٹے تک پڑھو اگر تم نے پڑھ لی تو تم کو دو سو یورو اور دوں گا لڑکی حق کا بککہ کھڑی تھی اس نے پریشانی کے آلم میں پوچھا ہم کہیں چلنہ ہی رہے سینیوریٹا ہماری کہیں چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی تم نے اپنے دو گھنٹے مجھے دیئے ہیں اور کہا تھا کہ جو میں چاہوں گا تم کروگی سو جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ کرو عبداللہ کے چہرے پر ایک دل نواز مسکرہ تھی گرچی یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تحقم تھا ویسے بھی اب دو گھنٹے تک وہ اس لڑکی کا باس بن چکا تھا مگر اس کتاب میں کیا ہے یہ انگریزی میں ہے اور تمہیں انگریزی آتی ہے تم اسے پڑھو واپسی پر میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اگر تم نے میرے سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میں خوش ہو کر دو سو یورو اور دوں گا یوں دو گھنٹے میں پانچ سو یورو تمہیں مل جائیں گے یہ کہ کر عبداللہ واپس مڑا اور لڑکی کو حیران چھوڑ کر دعوت کا ہاتھ پکڑ کر آگے پڑ گیا